قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے ہمیں صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کیسے اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں تو ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس بندے کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں جو بندہ ابتلا اور آزمائش پر پورا اترتا ہے ابتلا اور آزمائش کیا ہے میں اکثر ارز کرتا ہوں کہ عام طور پر ہم لوگوں نے سمجھا کہ جو آدمی بیمار ہو جائے وہ ابتلا میں ہے آزمائش میں ہے جس کے پاس قریضت کی تنگی آجے وہ آزمائش کے اندر ہے جو کوئی صحت کے مسائل سے دوچار ہو جائے وہ شاید آزمائش میں ہے جس کا اقتدار اور اہدہ اسے چھن جائے وہ آزمائش کے اندر ہے بھئی یہ آزمائش میں ہے یہ آزمائش ہمیں نظر آتی ہے اس آزمائش کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ واقعتا ہی اپنے آپ کو آزمائش میں سمجھتے ہوئے اللہ کی طرح برجو کر لیتا ہے اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ اس سے بھی بڑی آزمائش نیمتوں کا چھن جانا جس طرح آزمائش ہے اسی طرح نیمتوں کا ملنا اس سے بڑی آزمائش ہے یہ آزمائش وہ ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتی جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو عقل اور شعور کا وہ درجہ آتا فرماتا ہے کہ دوسرے اس سے پیچھے ہیں تو پھر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنی عقل اپنے علم اور اپنی دانش کی وجہ سے کہیں یہ تکبر کے اندر مختلات نہیں ہوگی اللہ رب العزت دولت دے کہ بندے کو کس طرح آزماتا ہے کہ مال تو میں نے دیا ہے اب دیکھتا ہوں کہ یہ اس مال کو اپنی محنت اور صلاحیت کا نتیجہ سمجھتا ہے یا اس مال کو میرے فضل اور کرم کا نتیجہ سمجھتا ہے اللہ تعالی نے اہدہ اور اقتدار دیا طاقت عطا فرمائی اس طاقت کو وہ فیرونی صفات اپنانے کے لئے استعمال کرتا ہے یا اس کے اجز و انکساری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت انسان کو ہر حال میں عزماتا ہے اور جو شخص ہر طرح کی پھر عزمائش کیا ہوئی کہ نیمتوں پر شکر کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا یہ ہے وہ بندہ جو صحیح معنوں میں عزمائش پر پورا اترنے والا ہے تو جو شخص عزمائش پر پورا اترتا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اشارت فرماتا ہے کہ میری رحمت اب اس پر حجوم کرے گی میری رحمت اب اس پر برسنے کے لئے بیتاب ہوگی قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے دکھ اور تکلیف آتی ہے تو وہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انہا للہ و انہا الیہ راجعون کہہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اب یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے سلام ہے اور یہی لوگ ہدایتی آفتا ہے دوسرا وہ شخص جس پر اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے اس کی طرف اللہ کی رحمت برستی ہے یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والا ہے میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا انسان تو اشرف المخلوقات ہے اس سے محبت تو لازم ہے میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں اللہ کی ساری مخلوق کہ اگر ایک عورت صرف اس وجہ سے بخشی جاتی ہے کہ اس نے ایک جہنم کے اندر ڈال دی جاتی ہے کہ اس نے ایک بلی کو ظلمان قتل کیا سعی بخاری میں پورا واقعہ ہے اور دوسرا واقعہ بھی سعی بخاری کے اندر ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے صرف اس وجہ سے بخش لیا کہ اس نے ایک پیاس سے کتے کو پانی پلا دیا تھا تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک پیاس سے کتے کو پانی پلانے کا نتیجہ جنت ہے اور ایک جانور پر ظلم کرنے کا نتیجہ جہنم ہے تو آپ خود سوچئے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ مہربان ہو کیوں اللہ اس پر مہربان نہیں ہوگا جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرے کیوں اللہ رب العزت اس کی باز پورسنی کرے گا لہٰذا میرے بھائیوں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا سکھیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں اللہ کے رسول کا وہ فرمان ہر لمحہ اپنے پیشے نظر رکھیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اللہ کا خاندان ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تیسرا وہ شخص جس کے ساتھ اللہ کو بڑا خصوصی تعلق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا رخ اس بندے کی طرف ہو جاتا ہے وہ شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے اکثر میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں اور اس کو دھوراتا رہتا ہوں کہ اصل میں کسی آدمی کے بڑا ہونے کا اگر آپ نے اندازہ کرنا کہ کون آدمی کتنا بڑا ہے تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ کتنا زیادہ معاف کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے جو جتنا زیادہ معاف کرے گا جو جتنا زیادہ نظر انداز کرے گا جو جتنا زیادہ صرف نظر کرے گا سمجھ لیجئے کہ وہ بڑا آدمی ہے بہت بڑا آدمی ہے سب سے بڑا ہمارا رب ہے وہ گفور ہے رحیم ہے اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ معاف کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس لئے اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے کہ اگر تم معاف کر دو وَلْيَافُوْ وَلْيَسْفَهُوْ اے لوگو اگر تم معاف کرنے لگو اگر تم درگزر کرنے لگو اگر اس وصف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو تو پھر سنو اَلَا تُحِبُّوْنَا اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَلْيَافُوْ وَلْيَسْفَهُوْ چاہیے کہ معاف کرو چاہیے کہ درگزر سے کام لو اے لوگو کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم لوگوں کو معاف کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرو تم اپنی اوقات کے مطابق معاف کرو گے اور اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں معاف فرمائے گا تو لہٰذا اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا اور اس میں خاص طور پر یاد رکھئے کہ جب ہم افو درگزر کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑھ کر مقام معاف کرنے کے حوالے سے وہ ہمارے بین بائیوں کا ہے عزیز و اکارم کا ہے جن کے ساتھ آپ کی آپ کی جائدات سانجی ہے مفاعدات سانجے ہیں رشتے داریاں ہیں لین دین کے تنازے ہیں ہزاروں معاملات ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنے حصے کی جو ہے وہ معافی اس کو دے دیتے ہیں اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ قصور کس کا ہے تو جب کوئی انسان اس طرح معاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا کہ ٹھیک ہے کرو معاف کرو معاف کتنا معاف کر لوگے میں ایسا معاف کروں گا میں تمہیں ایسی معافی دوں گا کہ بندہ پلٹ پلٹ کے سوچے گا کہ کاش دنیا میں مجھے اور موقع مل جاتا تو میں اور لوگوں کو معاف کر دیتا بدلہ لینے میں وہ لطف نہیں ہے اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ہم افو درگزر سے کام موسیقی